آج ہم سٹڈی کریں گے لائف سائیکل آف بی کے بارے میں یعنی بی جو مکھی ہے اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے جو شہد کی مکھی ہے اس کا لائف سائیکل کس طرح کا ہوتا ہے بی کا لائف سائیکل سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شہد کی مکھی سوری جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کی لائف میں زندگی میں کون کون سی سٹیجز آتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو شہد کی مکھی نظر آتی ہے وہ اس فارم میں کس طرح آتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کہاں پر رہتی ہے جسے کہ ہائیو چھتا کہا جاتا ہے جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے ان میں جو ہنی بی ہے یعنی کہ جو شہد کی مکھی ہے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں جو بی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ایگ لے کرتی ہے یعنی کہ انڈے دیتی ہے اب ایگ لے کرنے کے تقریباً چھ دن کے بعد ان انڈوں میں سے ایک کیڑے ہی درہاں کا سٹرکچر یا پھر ہم کہیں گے کیڑا سا ایک جانور جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے لاروہ اور یہ تقریباً کتنے ڈیز میں ہم دیکھتے ہیں سکس ڈیز میں اور تقریباً جو ہے وہ دس دن میں یہ لاروہ ہمیں تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے جیہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ لاروہ ابھی چھوٹا ہے انڈے سے نکلا ہے لیکن کیا ہوا ہے کہ ٹائم کے ساتھ اس نے فوڈ لی ہے خوراک کھائی ہے اور خوراک کھانے کے بعد یہ جو لاروہ ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اب لاروہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فارم لے لیتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک سنڈی سی ہے ایک کیڑا سا ہے لیکن اس کے بعد اس یہ کیا کرتا ہے یہ یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ جس فارم میں آیا ہے اسے کہا جاتا ہے پیوپا اور یہ تقریباً کتنے دن میں ہمیں اس فارم میں نظر آتا ہے اس شکل میں نظر آتا ہے یہ تقریباً تقریباً فورٹین ڈیز میں چودہ دن میں جو ہے وہ پیوپا نظر آتا ہے اور جب ڈے ٹوینٹ ساری ڈے ایٹین کی اگر ہم بات کریں کہ جب یہ اٹھارہ دن کا ہو جائے گا تو جو پیوپا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے اور یہ اپنے ایڈلٹ کے قریب ترین ہو جاتا ہے یعنی اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بالکل ایک مکھی اور جب ہم اس کو ڈے ٹوینٹی ون پہ دیکھیں یعنی کہ جب اکیس دن کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ایک مکمل بی کی شکل میں نظر آ گیا ہے اور یہ جو بی ہے یہ کیا ہے یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے ایک جاندار ہے اور لیونگ آرگنزم کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے یعنی کہ لائف ہے اور یہ جو ایک سائیکل چل رہا ہے یعنی کہ اب یہ ایڈلٹ جو بھی ہے کیا کرے گی دوبارہ سے انڈے دے گی اور پھر کیا ہوگا چھے دن میں لاروہ نکلے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاروہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم انڈے سے دیکھیں تو چودہ دن کے بعد اس میں پیوپا بن جاتا ہے اور پیوپا سے مکمل ایک ایڈلٹ بھی بننے میں تقریبا ہمیں کتنے دن دیکھنا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکیسویں دن جو ہے وہ مکمل ایک بی بن جاتی ہے اور جب بی مکمل ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے انڈے دیتی ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہ ایک سائیکل جو ہے وہ چلتا جاتا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے لائف سائیکل اور یہاں پر کیونکہ ہم نے بی کا مکھی کا لائف سائیکل دیکھا ہے تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے لائف سائیکل آف بی اب اگر ہم دیکھیں کہ جو بی کا لائف سائیکل ہے وہ اور جو فروگ کا لائف سائیکل ہے یعنی کہ مینڈک کا اس میں کیا سیمیلارٹیز اور کیا ڈیفرنسز ہیں کونسی چیزیں ایک جیسی ہیں کونسی فرق ہیں تو ان دونوں کے یعنی کہ بی کے اور فروگ کے مینڈک کے لائف سائیکل کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کی تصویریں ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ان دونوں میں کونسی چیزیں سیمیلر ہیں ایک جیسی ہیں اور کیا جو ہیں وہ فرق ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فروگ ہے وہ بھی اگلے کرتا ہے یعنی کہ وہ بھی کیا کر رہا ہے وہ بھی انڈے دیتا ہے اور جو بی ہے وہ بھی اگلے کرتی ہے جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو لاروہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو بی ہے اس کا بھی لاروہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاروی سٹیج کے بعد جو بی ہے اس میں کونسی سٹیج آتی ہے اس میں پیوپا سٹیج آتی ہے لیکن جب ہم فروگ کی بات کرتے ہیں منڈک کی بات کرتے ہیں تو منڈک میں جو ہم یہ والی سٹیج دیکھ رہے ہیں جس میں اس کی دم ہوتی ہے اور اس کی ٹانگیں اور بازو آنا شروع ہوتے ہیں اس والی سٹیج کو ٹیڈ پول سٹیج کہا جاتا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دم ہے اور اس کی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی ٹانگیں پہلے آئی ہیں اور پھر اس کی اگلی ٹانگیں آئی ہیں تو یہ جو سٹیج ہے یہ ٹیڈ پول سٹیج ہے جو فروگ میں ہوتی ہے یعنی کہ منڈک میں ہوتی ہے لیکن بی میں نہیں ہوتی بی میں پیوپا بنتا ہے اور پیوپا سے ایڈلٹ بنتا ہے لیکن جو فروگ ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ٹیڈ پول اور ٹیڈ پول میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹیل ہے یعنی کہ دم ہے وہ ری ایبزوب ہونا شروع ہوتی ہے جذب ہونا شروع ہوتی ہے ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایک کمپلیٹ ایڈلٹ فروگ بن جاتا ہے اب اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو لائف سائیکل ہے بی کا وہ اکیس دن کا ہے ایک کس دن میں ایگ سے ایڈلٹ بن جاتا ہے جب ہم فروگ کی بات کرتے ہیں منڈک کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منڈک کا جو ہم لائف سپین دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اسے بارہ سے سولہ ہفتے لگتے ہیں ٹویلو ٹو سکسٹین ویکس لگتے ہیں اس کو جس میں یہ کمپلیٹ ایڈلٹ بن جاتا ہے اور یہ جو ہم نے ایک بات کی کہ بارہ سے سولہ ہفتے لگیں گے یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ اسے بارہ ہفتے لگیں گے تیرہ چودہ یا پندرہ یا سولہ کہ اس کو خوراک کتنی مل رہی ہے اس کو پانی کتنا مل رہا ہے یعنی اس کی خوراک کے اوپر اور پانی کے اوپر ہی اس چیز کا داروں مدار ہے کہ اس کا ٹائم سپین یعنی کہ یہ بارہ سے سولہ ہفتوں میں کمپلیٹ ایک ایڈلٹ بن جائے گا تو یہ ہم نے دیکھے سیملارٹیز یعنی کہ جو دونوں لائف سائیکل فروگ کے اور بی کے لائف سائیکل میں ایک جیسی چیزیں ہیں کہ ایگ ہے لاروہ بنتا ہے لیکن مختلف ہم نے دیکھا کہ اس میں پیوپا بنتا ہے اس میں ایڈلٹ بنتا ہے اس میں ٹائڈ پول بنتا ہے اور پھر اسے ایڈلٹ فروگ بنتا ہے یہاں پر اکیس دن لگتے ہیں اور اس کو بارہ سے سولہ ہفتے لگتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا لائف سائیکل آف بی کے بارے میں